ہم سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کے ایم یو کی طرف سے لیٹس سٹیٹس جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سٹیٹس ہیں اور کتنے سٹوڈینٹ کی لسٹ لگ چکی ہے کتنا اڈمیشن ہو چکا ہے کمپلیٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ دیکھنے اینڈ تک اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بیڈی ایس کی لسٹ کب لگنے والی ہے افیشل نوٹیفکیشن کے مطابق جو ہے آپ کو پوری ڈیٹیل بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تھرڈ جو تھی اور ہوفولی یہ لاس میرٹ لسٹ ہوگی کیونکہ یہاں پہ ایٹی ون پرسینٹ جو سیئرز ہیں وہ فل ہو چکی ہیں اور پرائیوٹ کالیجز کی سپورٹس کے ساتھ جو ہے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے سینٹرلائز ایڈویشن سسٹم کے لیے جہاں پہ آپ کی پوری جو ہے وہ پروسیجر کو فالو کیا جا چکا ہے پہلے گورنمنٹ سیکٹرز کی اور اب پرائیوٹ سیکٹر کی جو ہے لسٹ لگ چکی ہے اور یہ جو تیسری لسٹ ہے ہوفولی یہ لاس لسٹ ہوگی اس کے بعد نیکس جو لگنے کے چانسز نہیں ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ جو آج تین بارے تک وہ انہوں نے ورک کر کے یہ کام کمپلیٹ کیا ہے تو اب جو بیڈی ایس کے حوالے سے بات کر لے تو بیڈی ایس کی جو لسٹ ہے وہ منڈے سے لگنا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ کمیو کی طرف سے انہوں نے سپیشل ابلائج بھی کیا تھا اپنی ٹیم کے حوالے سے اور جو بیڈی ایس کے لیے انہوں نے ناؤنسمنٹ کیا ہے کہ منڈے سے ان کے لیے لگنے شروع ہو جائے گی اگر ہم سٹیارٹس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو اے آئی ایم سی ہے یہاں پہ ٹوٹل ہنڈرڈ سیڈز تھی وہ فرسٹ راؤنڈ میں جو آپ کا میرٹ رہا ہے وہ ایٹی تھری پوائنٹ نائن ٹو سیڈ رہا تھا سیکیڈ راؤن میں ایٹی ون پوائنٹ فائنٹ فائنٹ سیکس نائن تھا اور تھرڈ راؤن میں ایٹی پوائنٹ سیکس فور رہا ہے اسی طرح اگر ہم بات کر لیتے ہیں ایف ایم سی کی ان کے فرنٹیر میڈیکل کالیج کی تو پہلا لامیک بال میڈیکل کالیج تھا دوسرا فرنٹیر ہے تو فرنٹیر کی ٹوٹل ہنڈرڈ سیڈز تھی یہاں پہ ایٹی تھری پوائنٹ سیکس فور فرسٹ راؤنڈ میں تھا ایٹی ون پوائنٹ فور ڈبل تو سیکنڈ راؤن میں اور ایٹی پوائنٹ سیکنڈ نائن ڈبل فائنٹ سیکنڈ راؤن میں یہ آپ کے پاس میرٹ رہا ہے اگر ہم جی ایم سی کی بات کر لیتے ہیں تو جی ایم سی میں ہمارے پاس ہنڈر سیٹ سیکنڈ راؤن میں ایٹی ٹوائنٹ 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 سیکنڈ راؤن میں ایٹی ٹو ایم سی کی تو یہاں پہ 100 سیٹس سیں 84.9318 میرٹ تھا اور اب جو سیکنڈ راونڈ میں 82.7818 ہوئے اور اب 82.5091 ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پیشاور میڈیکل کالیج کی تو یہاں پہ پی ایم سی میں 1500 سیٹس سیں 86 پہ کلوزنگ میرٹ تھا فرس راونڈ کا سیکنڈ کا 84 پہ اور تھرڈ کا بھی 84 پہ رایا ہے ہم بات کر لیتے ہیں آر ایم سی کی تو رحمان میڈیکل کالیج میں 100 سی grassroots اور 87.9 میرٹ راہے ہے سیکنڈ راونڈ میں 86.84 تھا اور تھرڈ راونڈ میں 86.56 میرٹ راہے ہے اس کے بعد ہم سوات میڈیکل کالیج کی بات کر لیتے ہیں تو ہنڈر سیٹس میں 84.46 کے ساتھ فرس راونڈ پہ کلوزنگ میرٹ تھا شاکنڈ راونڈ میں 82.13 سیچ فار تھا اور تھرڈ راونڈ میں 81.50 ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وومن میڈیکل کالیج جو جو فیمل کا ہے اس میں جو ہے نا 100 63.64 میرٹ تھا اور 81.3318 میرٹ تھا سیکنڈ آرڈ میں اور ثرڈ میں 80.5273 میرٹ رہا ہے تو کم سے کم جو میرٹ رہا ہے وہ یہی 80.5273 رہا ہے فیمل کے حوالے سے اور اور آلگا دیکھا جائے تو کم سے کم میرٹ ہمارے پاس 80.6364 جو کہ ابت آباد انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سینسیز کا رہا ہے تو ہوفیلی جو ہے اب مزید لسٹ نہیں لگے گی جن کا یہاں تک نام آ چکے ان کو بہت زیادہ مبارک ہو اور جائننگ کا طریقہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں تو ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بلے ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کو نوشکش مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی انٹرسٹنگ مزید ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ